لاہور میں سنامی پلس کی دھوم مینارے پاکستان پر پرنڈال سچ گیا تحریک انصاف بھرپور عوامی طاقت دکھائے گی جگہ جگہ پارٹی پرچموں کی بہار 36 کنٹینرز کی مدد سے 120 فٹ لمبا اور 7 فٹ چوڑا سٹیج سٹیار تحریک انصاف کے جلسے میں شرکت کے لیے مختلف شہروں سے قافلے روان دوان پشاور راورپینڈی اور ملتان سے کارکن پرجو شنداز میں لاہور کے لیے روانہ فیصل آباد میں کھلاڑیوں کا تگڑا ناشتہ کچھ دیر میں روانہ ہوں گے مینارے پاکستان جلسے کے تمام طرح انتظامات مکمل پنڈال میں داخلے کے لیے انٹری پوائنٹ فائنل بابا ہیدر سائندر بار گیٹ سے صرف فیملیز اور خواتین آسکیں گی لیڈی ویلنگڈن اسپتال کا گیٹ عام پبلک کے زیرے استعمال ہوگا اتنا جنون پہلے کبھی نہیں دیکھا آج کا شو تمام ریکارڈ توڑ دے گا عمران خان نے مینارے پاکستان جلسہ تاریخی ہونے کا دعویٰ کر دیا کپتان کا پنڈال میں نئے پاکستان کا ایجنڈا دینے کا اعلان پیپرز پارٹی ایم کیم کے قلعے میں جھنڈے گاڑنے کو تیار لیاقت آباد ٹینکی گراؤنڈ میں بلاول بھٹو زرداری جیالوں کا لہو گرمائیں گے کارکنان کا جوش و خروش اروج پر پارٹی رہنماؤں کے پوسٹرز اور بینرز آویزا متحدہ مجلس عمل کا دوبارہ بہالی کے بعد پہلا عوامی شو مذہبی جماعتوں کا اتحاد آج مردان میں پاور شو کرے گا فضل الرحمان سے راجالحق سمیت پاچی قائدین خطاب کریں گے خیبر پخونخواہ اور سندھ میں عوام کو صرف دھوکہ دیا گیا نیا پاکستان بنانے والوں کی کارکردگی سب کے سامنے ہے دوہزار اٹھارہ میں عوام صرف کارکردگی کی بنیاد پر وٹ دیں گے سہباز شریف کا بیان بیٹے گھر پر ہوں گے یہاں چیف جسس کے سامنے موجود ہیں چیف جسس کے حکم پر ان کے دامات سپریم کورڈ ریجسٹی میں پیش ڈی آئی جی کی جانت سے سفارش کرانے پر چیف جسس برہم کیمیٹس اینڈرگ اسسوسییشن کے ہرتال کا چوتھا روز میڈیکل سٹوز بند دوائیں نہ پید ہونے سے مریض پریشان رواہ کی انتلاش میں مارے مارے پھرنے لگے مودی سرکار کے اخلاقی دیوالیا پن کی انتہا مغلوں کی آدگار دلی کی پہچان لال قلاقی دیکھ بھال کا کام نجی کمپنی کو ٹھیکے پر دے دیا ملک بھر میں شدید تنقید بنگال کی وزیر اعلی ممتہ بینر جی بھی بول اٹھیں تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور آج سے پہلے ہونے والے تمام جلسوں کا ریکارڈ توڑ دیا جائے گا کپتان کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ آج کا جلسہ سب جلسوں سے بڑا ہوگا اور گزشتہ تمام جو سیاسی ریکارڈز ہیں آج کا جلسہ وہ ریکارڈ توڑ دے گا عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج مینار پاکستان لاہور میں سنامی پلاس شو ہوگا جلسے سے پہلے جلسے کے لیے اتنا جنون کبھی نہیں دیکھا جو اس بار دیکھا جا رہا ہے کل رات بھی کپتان یہی پر موجود تھے اور وہ کافی خوش ہوئے انتظامات اور جوش دے کر ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف آج نئے پاکستان کا ایجنڈہ دے گی قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے ملک کو مضبوط اور مستحقم بنائیں گے تو آج ایک بڑا جلسہ انہیں جا رہا ہے مینار پاکستان پر جس کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کافلوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے ہمارے نمائندگان بھی آج فیلڈ پر موجود ہوں گے آپ کو ہر لمحہ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ابھی چلتے ہیں ہمارے نمائندے لیاقتنساری اور عمر جعوید کی جانب اور ان سے بات کرتے ہیں زاہد عابد ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے ان کی جانب چلتے ہیں زاہد بتائیے گا کیا سچویشن ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آنا شروع ہو چکے ہیں جی بالکل مینار پاکستان کے سائے میں اسی جگہ موجود ہے جہاں پر سال دوزار گیارہ میں ایک بہت بڑا جلسہ کر کے تحریک انصاف نے خود کو ایک سیاسی طاقت بنوایا تھا گوکی آج کیادت کا کہنا ہے کہ وہ جو جلسہ اس دوزار گیارہ میں کیا گیا تھا اس کے مقابلے میں دگنا جلسہ کریں گے جس کے لیے انتظامات تقریباً دگرے ہی نظر آ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ شام تک یہاں کیا محول ہوتا ہے لیکن اس وقت یہاں پر ٹولیوں کی صورت میں لوگ آنا شروع ہو چکے ہیں جو کہ جلسے کے جو ٹائم دیا گیا ہے جو بینرز پر جو فلیکسز پر وہ تین بجے کا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ یہاں پر موجود ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جو باقیدہ جلسے کا آغاز ہوگا وہ تقریباً نماز مغرب کے بعد ہوگا جس کے بعد تقریر کا سلسلہ شروع ہوگا اور تقریباً نو سے دس بجے قائد تحریک انصاف عمران خان خطاب کریں گے ایک بڑا جوش و خروش ہمیں نظر آ رہا ہے لوگوں میں یقیناً اس بات کو وہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یقیناً آج وہ ایک بڑا جلسہ کریں گے یہاں پر ہزاروں کی طرح میں کرسیاں لگائی گئی ہیں گو کے انظامیہ کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پچاس ہزار کے قریب کرسیاں لگا دی گئی ہیں دوسرے جو انتظامات ہیں وہ بھی مکمل ہوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں سیکیورٹی فیل حال ہمیں ایسی نظر نہیں آ رہی جسے ہم فول پروف کہہ سکیں کیونکہ پولیس حکام کا شاید کہنا ہے کارکنان کی آمد کا سفر شروع ہو گیا ہے زائد عابد ہمیں وہاں سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں عمر جاوید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں عمر جاوید سیکیورٹی کے انتظامات کیسے ہیں اور کون کون سے انٹری پوائنٹس ہے جہاں سے تحریک انصاف کے کارکنان جلسہ گاہ میں داخل ہو سکیں گے جی بالکل اگر میں آپ کو ایک اوورویو دکھا سکوں تو یہ ٹوٹل پندال ہے جس میں کرچیاں لگائی گئی ہیں اور کارکنان جو ہے وہ یہاں پر تین انٹری ایکزیٹ پوائنٹ جو ہے اس پورے پندال کی سیکیورٹی کے لیے دو ہزار پولیس ہیلکار لگائے گئے ہیں اسی طرح جو دوسرے شہروں سے کاف لے آئیں گے اور یہاں پہ پارکنگ ہوگی اس کے لیے ساتھ سو ٹرافک بارڈنز ہیں وہ اتائنات کیے جائیں گے کیونکہ تین بجے کا جلسے کا ٹائم تھا اس لیے لاہور پولیس سیکیورٹی ڈپلائیمنٹ جو ہے وہ ابھی تک نہیں کی جیسے زائد عابید بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ اگر آپ دیکھ سکے تو اس ٹائم کئی کولیوں کی صورت میں کارکنان جو آج کر یہ تمام وہ کارکنان ہیں جو بغیر چیکنگ کی آئے ہیں ان کی چیکنگ نہیں ہو سکی کیونکہ نہ تو واک تھرو گیٹ نہ سب ہوئے سکت ہو سکے ہیں نہ جو چیکنگ کا میکنیزم ہے وہ ڈیویلپ ہو سکا ہے کیونکہ یہاں پہ نفری ہی تائنات نہیں کی گئی اگر نفری تائنات ہوتی تو یہ جو لوگ ہیں چیکنگ کے بعد آتے لیکن اس ٹائم جو یہ سینکڑوں کی تعداد میں کارکنان ہیں بغیر چیکنگ کی آئے ہیں دوہزار نفری جو ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ بارہ بجے کے بعد ڈیپلائی کی جائے گی اس کے بعد چیکنگ ہوگی تو جو پہلے آ چکے وہ بغیر سکیورٹی کے ہوں گے جس کنٹینر پہ میں کھڑا ہوں اس کے بالکل ساتھ جو ہے وہ عمران خان کا کنٹینر جس کے اوپر قیادت جو ہے اس کو سکیورٹ کرنے کے لیے اگر آپ کو شویب سامن دکھا سکے اس ٹائم انہوں نے جو اپنی پرائیوٹ سکیورٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لگانی یہاں پہ شروع کر دی انہوں نے گیٹس جہاں وہ بند کرنے شروع کر دی تقریباً سو کے قریب ان کے پرائیوٹ سکیورٹی گارڈ ہیں پی ٹی آئے کے جو یہاں پر اب آگئے ہیں اور یہ جو کنٹینرز لگے ان کو سکیور کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن ایک سکیورٹی جو لوپ یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے جو لوپ ہولز ہیں وہ یہی ہیں کہ کارکنان آنا شروع ہو چکے ہیں سکیورٹی جو پولیس ہیلکار ہے وہ سکیورٹی پرسنلون ابھی تک نہیں آئے واغ تھرور گیٹس نہیں لگ سکے صرف سنیپرز جو تھے وہ آئے تھے انہوں سے سرچ سویپ کیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ بھی چلے گئے ہیں اور اب اتظار یہی کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی مینجمنٹ کی طرف سے بھی کہ پولیس آئے اور میکنیزم کو ڈیویلپ کرے تاکہ لوگوں کی چیکنگ ہو سکے اور جو بھی شخص آئے اس کو چیکنگ کے بعد سے جا رہا ہے یعنی کارکنان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے لیکن سکیورٹی کی انتظامات اس وقت بھی جاری ہے ہمارے نمائندگان جو ہیں وہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے عمر جعبید اور زہد عبد جلسہ گاہ سے آپ دونوں کا بہت شکریہ تحریک انصاف جلسہ منارے پاکستان کے حوالے سے اہم فیصلے عمران خان کی جلسہ گامت سے پہلے تمام قائدین کے خطاب مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور عمران خان جیسے ہی منارے پاکستان پہنچیں گے ان کا خطاب ہوگا ایسا بتانا ہے تحریک انصاف کے ذرائق یہ بتا جا رہا ہے کہ منارے پاکستان جلسے سے تحریک انصاف کے نو مرکزی قائدین خطاب کریں گے ابھی تک پارٹی شروع ہوئی ہے لاہور منارے پاکستان پر تحریک انصاف کا پاور شو پنڈال سچ گیا کرسیاں لگ گئیں پارٹی پرچم لہرہ دیے گئے نون لی کے گھڑ میں آج تحریک انصاف عوامی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے تیاریاں مکمل ہیں جلسے کے لیے 36 کنٹینرز کی مدد سے 120 فٹ لمبا اور 60 فٹ چوڑا سٹیج تیار کیا گیا ہے پارٹی طرح نے بھی کھلاڑیوں کا لہو گرمانے کے لیے تیار ہے تحریک انصاف کے جلسے کے لیے ملتان، پشاور، راولپنڈی سمیت مختلف شہروں سے قافلے لاہور کی جانب رواں دواں ہیں جلسے کے لیے لاہور پولیس نے سیکیورٹی پلین بھی تشکیل دے دیا ہے 2000 پولیس اہلکار تائیونات ہوں گے خواتین کے لیے الگ انکلوئیز بنائے گئے ہیں کڑکتی دھوپ میں تحریک انصاف کے کارکنوں کی پنڈال میں آمد شروع ہو گئی ہے کارکن اپنے قائد سے یک جہتی کے اظہار کے لیے پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں عمران خان شام کو آئیں گے اور کارکنوں کا جوش اور ولولہ بڑھائیں گے اور اپنا تبدیلی پلین پیش کریں گے منارے پاکستان کے سائے تلے کھلاڑیوں نے میدان سجا لیا ہے ہمارے نمائندے لیاقت انصاری وہاں موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں تھی لیاقت انصاری بتائیے گا جلسے کے حوالے یہ کپتان کے جلسے کے لیے منارے پاکستان کے سائے تلے پندال سج چکا ہے اگر تحریکن صاحب کی بات کی جائے تو آج اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرنے منارے پاکستان سے جاری ہے تحریکن صاحب کپتان جو ہیں آج دس نقاط کا اعلان کریں گے جس میں تعلیم، صحت، امن عامہ، خارجہ محاذ اور دوسرے جو واشی روزگار کا پلانہ وہ سب آج عمران خان دیں گے یہ مرکزی سٹیپ بنایا گیا ہے کہلیں کہ تین جو لیئرس میں یہ سٹیپ بنایا ہے چھتیس کنٹینرز کی مدد سے بنایا گیا اور اوپر کپتان جو ہے ان کے لیے شیشے کا ڈائس لگایا گیا اور عمران خان جب پندال میں پہنچیں گے تو فوری اپنا خطاب شروع کر دیں گے نو مرکزی قائدن کا خطاب جو ہے آج پلان کیا گیا ہے اس جلسے میں اور جو